تو عدد سکھ لائیں گے دینِ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان نورِ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سنگے اللہ پاک آپ کے اپنے گھر میں خوش رہ بات رکھیں آمین سمم آمین تو ہاں جی یہ تھا سیری کا ٹائم اور ہاں پہ ہم انجوائے کر رہے تھے گرمہ گرم چنے والے رائس رائس کہاں سے ہائے تھے جی نا بھائی لائے تھے سیری کا ٹائم نا آج نا کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل کرتا پراتے کیسے کھانے کا دل بلکل بھی نہیں تھا تو اسی لئے رائس تھے اور ساتھ میں آلو آلے پراتے لائے تھے گلہ میرا بہت سیدہ خراب تھا لیکن رائس اور آلو آلے پراتے اس طرح کی چیزیں دیکھنا بندہ کنٹرول نہیں کر پاتا ساتھ میں آلو کی ترکاری تھی اور دھئی رکھی ہوئی تھی تو بس پھر ہم یہاں پہ سیری انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ تھی پھینیا اتنی زیادہ میں نے ڈال تو لی تھی لیکن مجھ سے کھا ہی نہیں گئی تھی اور یہ ساتھ میں چائے تھی کیونکہ آج نا لسی پھینے کا دل نہیں کر رہا تھا پہلے اتنی نا آلی چیزیں کھا لی تھی تو زل کر تھا گرمہ کرم چائے ہو تو بس پھر یہاں گئے تھا افتاری کا ٹائم اور یہاں پہ آج میں بنا رہی تھی بیف کڑھائی تو میں نے کیا کیا ہے کوکر لے لیا اس میں میں نے تین پاؤ پیف ایڈ کر دیا وہ آج کر کے اچھے سے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تین بڑے سائز کے ٹاماتر اور پیاز ایڈ کر دیا ٹاماتر کا میں نے چھل کا اتار دیا تھا اور ایک کھانی کا چمیش ادرک لیسن کا پیسٹ اور نمک ٹو ٹیسٹ اور تین گلاس میں پانی ایڈ کر دوں گی میں نے بعد میں ایک ٹاماتر آڈ بھی ایڈ کیا تھا میں نے نے کہا تھا تھوڑی سے گریوی بنے اس کی تو میں نے کوکر اس لیے آئے یوز کیا میں ویسے کوکر نہیں یوز کرتی بٹ ہماری سہری کے بعد گیس لی جاتی ہے ایک بجے دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تو پھر دوبارہ سے ڈیڑھ بجے لے لیتے ہیں اور پھر آتی ہے پانچ بجے گیس تو میرے پاس ٹائم شورٹ تھا تو میں نے کہا کہ جلد جلد سے ایک بجے گیس آتی ہے تو میں نے بیف کو اچھے سے گل لوں تو بس بیف ہمارا اچھے سے گل گیا تھا تو میں نے لوہے کی کڑھائی لے اس میں سارا ایڈ کر دیا بیف اور ساتھ میں تھوڑی بہت جخنی تھی اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اسی میں ہی فلیور ہوتا ہے بس بیف کو میں نے جخنی کو تھوڑا ڈرائی کر کے پھر اس میں میں نے تین کھانے کے چمچھو آئل کے ایڈ کر دیا اپنی مرضی کے پاس کوئی کم زیادہ جتنا پسند کرنا چاہے بہت ہمارے گھر میں نے وہ کہتے تھوڑی سے تری ہونی چاہیے بھائی کہتے ہیں آئل ایڈ کرنے کے بعد میں نے چار پائنٹ میں اس کو بھوننا ہے پھر میں نے اس میں ون کھانے کا چمچھ ریٹ چلی پورٹر ایڈ کر دیا پھر ریٹ چلی پورٹر اور ساتھوں کو اچھے سے میں بھون لوں گی تاکہ نا جو کچھا بنے پیاس ٹرماتر کا اور ریٹ چلی کا وہ ختم ہو جائے پھر چار پائنٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں دہی ایڈ کر دیا ایک بہت دہی دہی کو اچھے سے مکس کر لوں گی پھر میں اس میں جو دوسرے سپائسز میں ایڈ کروں گی وہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں ایڈ کروں گی ون کھانے کا چمچھ بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ اور ون کھانے کا چمچھ خوشک دھنیا اور ایک کھانے کا چمچھ میں اس میں زیرے کا ایڈ کر دوں گی کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ پھر میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر تھا ہر چیز بیلنس تھی سپائسز اور جہاں میں آپ کو بیف چیک کرواتی بلکل گل گیا تھا جی اتنا بھی نہیں تھا کہ بلکل ہڈیوں سے علیہ دا ہو جہے بس اس کی شیپ خراب نہیں ہوئی تھی اتنا گل گیا تھا اور آپ نے بھی اتنا ہی گلانے کے شیپ اس کی خراب نہ بس دہی سپائسز بگر ایڈ کرنے کے بعد دنبالی آنچ پر رکھ دیں گے اور بس پھر ہماری کڑائی ریڈیو چکے بلی میں بہت مزید کی بنی تھی اور اچھا ناک سے آج میں ہمار آ گئے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پر لکھاؤ دیکھنے والے کا نام تو بس ایسا ہی کچھ ہوئے تو بس پھر میں آپ میں میں چاٹ بنا رہی تھی آج میں چاٹنا تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی بنا رہی تھی چنہ زارش میں میں نے تین کھانے کے چمچ آئل کے آٹ کر دیا بلکل تھوڑا سا آئل آٹ کرنے بہت زیادہ نہیں کرنے پھر میں اس میں آٹ کروں گی دو میں نے لیسن کی کلیاں لے لی تھی اس کو باریک باریک سا چوپٹ کر لیا اور تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ میں نے زیرہ آٹ کر دیا تھوڑا سا یہ زیرہ کر گڑائے گا تو میں اس میں چنے آٹ کر دوں گی چنے میں روپاس فروزن پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس فریش ہے تو فریش آٹ کر دیں تو بس میں اس میں کتنا آٹ کیا ہوگا تقریباً ایک پاؤ یا ایک پاؤ سے تھوڑا سے زیادہ تھے تو بس اس میں میں نمک آٹ کروں گی تھوڑا سا کیونکہ ہم نے جب چنے کہتے میں نے تب بھی آٹ کیا تھا اس میں تو میں تھوڑا نمک رکھوں گی اس میں تو ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ریڈ چلی اور تھوڑی سی میں اس میں کلر دینے کے لیے تو چھوٹا پیک پڑھا ہوا تھا یہ میں نے کون سی کمپنی کا تھا بس میں نے وہیں آٹ کر دیا کیونکہ ٹائم ہور شرٹ تھا میں دل سے میں نے کہا کام بس ختم کر لوں پھر اس میں میں آٹ کروں گی لیمن اور اگر آپ کے پاس املی کا پل پھائے تو کپی آٹ کر دیں بس میرے پاس املی کا پل بہت ہی تھوڑا پڑھا ہوا تھا ختم ہو گیا تھا تو بس میں نے وہ تھوڑا سا آٹ کر دیا تھا بس اس کو اچھے سے مکس کر کے اب میں باول میں ڈال دوں گی اور اب اس میں میں آٹ کروں گی گرین چلیز ہڑا دنیا اور چوپ ٹامٹر اور چوپ ٹپیاس پیاس ٹامٹر یہ ساری چیزیں آپ نے کوکنگ کے ٹائم جب ہم چنے وغیرہ فرائی کر دوں گے تا بیٹھ نہیں کرنے پھر بہت زیادہ وہ سوفٹ سوفٹ سے ہو جائیں گے پھر اچھے نہیں لگتا یہ چیزیں کرنچی کرنچی سے اچھی لگتی ہیں پیاس ٹامٹر بہت مزے کے چنے ریڈی ہوئے تھے آپ نے ضرور ٹیک رہے ہیں لکس سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگی کتنے مزے کے بنے بس ہم نے یہاں پہ دس سرخان لگا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے روزہ بنا لیا تھا اور سموسے تھے ساتھ میں چنہ چاٹھ تھی اور بس بھی روزہ کھل چکا تھا اور ہم یہاں پہ اب افطاری کر رہے تھے اور الحمدللہ سے بہت اچھے گئے ہیں سارے روزے بس اب دو تین دہا گئے ہیں اور گلہ بھی آج کل میرا بہت زیادہ خراب چل رہا ہے میرے گلے کی ایکس ویری ڈیٹ آ گیا کیونکہ میں نے بہت فرائی ایکٹمز کھائیں اور لاسٹ میں بس انڈ ہو گیا میرے گلے کا گلے نے میرے جواب دے دیا میں بسے بولا بھی نہیں جا رہا تو یہاں پہ یہ دیکھیں فائنل لوک اپ کڑھائی کی دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے بس ہم یہاں پہ کڑھائی انجائے کر رہے تھے میں کہتے اٹھے ریسٹورنٹ سے بھی کئی بیٹر گھر میں بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ نے ضرور ضرور ٹائے کرنی ہے ہر چیز اس میں بہلی اس تھی ماشاءاللہ سے نمک بھی بہلنے سے لال مرچے بھی کوئی چیز اوپر نیچے نہیں تھی تو آپ آپ لوگ سے ہی چاہ کر لیں کہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے ٹیسٹ تو آپ لوگ کر نہیں سکتے بہت وہ کہتے ہیں کھانا آنکھوں کو اچھا لگنا چاہیے لک میں اچھا بس پھر چیز پرفیکٹ ہے تو بس پھر میں ویڈیو کا یہی پہ انٹ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل پر نیچے سبسکرائب کر دیں آئی ہوف کہ میں آپ لوگوں کو بور نہیں کیا ہوگا اور گڑھائی کی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائیور بہت مزے کی بنے گی اللہ حافظ خوش رہے خوشیہ بانٹے